جلہ کے جن جاتیے ولوک پانگی کو جوڑنے والے ساج درے کو بحال کرنے کا کام یود ستر پر شروع کر دیا ہے لوک نرمان ویفاق پانگی نے بیراغڑ اور کلار سے ورف ہٹانے کا کام دونوں اور سے شروع کر دیا ہے بیراغڑ کلار کے ویچ کی دوری 90 کلومیٹر ہے جس میں کل 17 گلیشئر کاٹنے پڑتے ہیں ساج پاس سے کلار اور چمبہ کی دوری 172 کلومیٹر ہے جبکہ روہ تانگ پاس سے قریب 700 کلومیٹر بایا جمہو کشمیر 600 کلومیٹر دور ہے اس کے کارن لوگوں کو ساج پاس کھولنے کا انتظار رہتا ہے کلار سے قریب 20 کلومیٹر کی دوری پر مرتھالو گلیشئر کو کاٹنے کا کام شروع کر دیا ہے یہاں تک چار گلیشئر کاٹ کر راستہ صاف کر دیا ہے بتایا جارہا ہے کہ اس کی انچائی قریب 50 فٹ ہے یہاں پہلا گلیشئر ہے جس کی انچائی اتنی ہے اس سے آگے پڑھنے والے 13000 فٹ کی انچائی پر وگوٹو نالے میں آئے گلیشئر اور 14000 فٹ کی انچائی پر بھوتک رونڈ کی انچائی کا اندازہ لگانا مشکل ہے جون ماہ کے انتظر تک ساج پاس کو کھولا جاتا تھا لیکن اس بار لوگوں کو جولائی مہینے میں بھی کھولنے کی کم امید دکھ رہی ہے ساج پاس کے کھولنے سے پانگی کے لوگوں کو چمبہ جانے کے لیے سب سے نزدیک ہے ساج پاس کو مہی مہینے میں کھولنے کا پریاس بیواغ کر رہا ہے اس بار سردی میں ریکوڈ ورف پڑی ہے پھر بھی بیواغ مستعدی سے کام کرنے میں جھٹا ہے لوگ نرمان بیواغ کے عدیشاشی ابھیہنتہ راجیب شرمہ نے بتایا کہ پانچ ہمکھنڈوں کو کٹ کر کے 20 کلومیٹر سڑک سے ورف ہٹا دی گئی ہے مرثلو دو نالے کے گلیشئروں کو ساف کرنے کے لیے مشینیں لگائی گئی ہیں دو دنوں سے ورف ہٹا کر دوزر وہ دو سے سی وی آگے چلے جائیں گے ریکوڈ ورف واری کے بعد لوگ نرمان بیواغی اس طرح سے کام کر مہی مہینے میں ساج پاس کو بحال کرنے کی بات کر رہا ہے لہٰذا مہی میں ہی اگر ساج پاس کھول جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو کافی راحت ملے گی پانگی سے کیمرامین کرشن رانا کے ساتھ پنیت شرمہ کی ریپورٹ